السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس تعلق سے کہ کھانے کی شروعات میں اور کھانے کے آخر میں میٹھی چیز کھانی چاہیے یا نمکین چیز کھانی چاہیے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی صحیح حدیث میں اس تعلق سے کچھ نہیں آیا ہے کہ کھانے کے شروع میں میٹھا کھانا چاہیے یا نمکین کھانا چاہیے اسی طرح کھانے کے آخر میں میٹھا یا نمکین کھانا چاہیے یا نمک کھانے کو سنت کہا ہے لہذا فتاوہ علمگیری میں ہے یعنی سنت یہ ہے کہ کھانے کی ابتداء بھی نمک سے کی جائے اور کھانے کے آخر میں بھی نمک کا استعمال کیا جائے یہاں تک کہ فتاوہ شامی میں تو یہ بھی ہے یعنی کھانے کی ابتداء اور آخر میں نمک کا استعمال کرنا اس میں ستر مرضوں سے شفا ہے اور میڈیکل سائنس بھی اس تعلق سے یہی کہتی ہے کہ جب ہم نمک کو اپنی زبان پر رکھتے ہیں تو وہ سلائیوہ پیوڈیوز کرتا ہے اور سلائیوہ جس کو ہم لار بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں یہ کھانے کے حضم کرنے میں ڈائیجیسٹیو سسٹم کو مضبوط کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے کھانے کو حضم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے لہذا اگر ہم کھانے کی ابتداء اور آخر میں نمک کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا حاضمہ درست رہتا ہے اور حاضمہ جب درست رہتا ہے تو پیٹ کا نظام درست رہتا ہے اور پیٹ ہی کو ہر بیماری کی جڑم آنا جاتا ہے اس لیے امید ہے کہ اگر کھانے کے شروع میں اور آخر میں نمک کا استعمال کیا جائے نمکین چیز کا استعمال کیا جائے تو ہمارا حاضمہ بھی درست رہے گا اور ہم بیماریوں سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ